اور ناظرین منیر نیازی نے لاہور کو شہر بے مثال اور حسن لازوال کہا تو بے جانا کہا لاہور کتنا خوبصورت ہے یہ تو دیکھنا تو گلی سورچن سنگھ ہی کافی ہے پرانی یادوں کے جھروکوں میں جانگتی ہے گلی پرانے لاہور کی یادوں میں لے جاتی ہیں اس گلی کے چرچے برونے ملک بھی ہیں اس پارے یہ ریپورٹ دیکھیں دہلی گیٹ میں داخل ہوتے ہی اندرون لاہور کی خوبصورتی کا اندازہ ہونے لگ جاتا ہے سلیکے سے بنی ہوئی پرانی ترس کی دکانیں اور صفائی کا شاندار احساس ہوتا ہے دہلی گیٹ میں داخل ہونے کے بعد دائیں طرف دوسری گلی میں داخل ہوں تو حسین منظر دیکھنے کو ملتے ہیں جی بالکل یہ ہے گلی سورچن سنگھ سرخ انڈوں کا فرش اور پرانے جھروکوں پر سجے گلدستے یہاں آنے والوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیتے ہیں اس گلی کو دیکھ کر یورپ کا گمان ہوتا ہے درون دہلی گیٹ کے شائر اور حکیم سورچن سنگھ کا گھر آج بھی اس گلی میں موجود ہے گلی سورچن سنگھ کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اور تصویریں دیکھ کر دور درا سے لوگ کھچے چلے آتے ہیں ایک نئی جگہ لگ رہی ہے نیا انوارمنٹ لگ رہا ہے مطلب بہت اچھے طریقے سے اس کو مینٹین بھی کیا ہوئے میں چاہتی ہوں کہ پوری دنیا یہ جگہ دیکھیں بالکل جیسے روم ہے مراکو ہے اتنی سٹیز ہیں نیورک ہے یہ لاہور بھی اتنی ہماری ہسٹری ہے اتنا کلچر اور کھانا پینہ آفر کرتے ہیں پوری دنیا کو ضرور دیکھنی چاہئے لوگ دور دور سے ہو کے آتے ہیں یہاں پہ دیکھنے کے لیے ہم بھی آئے ہیں میں پہلے بھی آ چکے آج اپنی دوستوں کو گھمانے کے لیے لائی ہوں بڑا اچھا انوارمنٹیاں کا کلی سرجن سنگھ کے مکین بھی کوچے کی صفائے سترائی اور نفاست سے کی گئی عرائش پر خوش ہیں جو لاہور لاہور کا لفظ جو آپ اکثر محاوروں میں استعمال ہوتا ہے تو جب آپ اندرون شہر میں آئیں گے جب ملیں گے لوگوں سے جب اخلاق دیکھیں گے تو پھر یہ محاورہ سادر آتا ہے کہ لاہور لاہور ہے صفائی کا پروپر انتظام ہے چار دفعہ صفائی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارا جو لیونگ سٹیٹس ہے نا لیونگ سٹینڈرڈ وہ بھی بہتر ہو گیا تی جی والد سٹی آتھورٹی کامران لشاری کہتے ہیں درون لاہور کی بحالی اور خوبصورتی کا کام جاری ہے دوزار تئیس ہمارے لیے بہت اہم ہوگا اور سار سار دو نئے جگہ جو بیس پچی سال سے بند تھیں اور وہ والد سٹی سے باہر ہیں لیکن اس میں ہمیں یہ عزاز ہے والد سٹی لاہور آتھورٹی کو کہ ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں ایک ہے برکت علی ہال سرکل روڈ پر یہ ایک تاریخی ہال ہے جو بیس پچی سال سے بند تھا اس گلی کے مکانوں کی گرانڈ فلورز کو قرائے پر لے کر بیٹھک بنا دیا گیا ہے جہاں سیاہ آ کر لاہور کے پرانے کلچر کو بہت قریب سے محسوس کر سکتے ہیں ساف ستری گلی جگہ جگہ لگے خوبصورت پھولوں کے گملے سرجن سنگھ گلی آج کل سیاہوں کی توجہ کا خوب مرکز بنی ہوئی ہے یہاں آئے سیاہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہی نہیں کہ آپ پاکستان میں گھوم رہے ہوں یہاں آ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یورپ کی کسی گلی میں آپ گھوم رہے ہیں کیرمین محمد سلیم کے ساتھ اسما شکر لاہور نیوز